اتر پردیش چناؤ چل رہا ہے پہلے فیس کرم نیشن بھی مکمل ہو گیا ہے اس چناؤ میں کئی طرح کا گڑبندن نے ایک گڑبندن اسددن ویسی صاحب نے دلیتوں کے ساتھ مل کر کے بنایا ہے خبر آپ کو ملی ہوگی انہیں نے وامر مشرام کو بھی شامل کیا ہے بابو سنگ کشواہ کو بھی شامل کیا ہے اور جو فارمولا دیا ہے دو سی ام کا دلیت اور او بی سی تین ڈپٹی سی ام جس میں سے ایک مسلمان بھی اب وہ کیا لگتا ہے اس سے دلیت مسلمان ایک ساتھ آئیں گے چناؤ میں نہیں دیکھئے یہ ایک اچھی خبر ہے اور میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اس سے فائدہ آج نہیں تو کل ہوگا ہنڈیٹ پرسنٹ ہوگا اس لائن پہ ہم سب کو چلنا ہے یہ یہ بنیادی بات ہے اور لیکن یو پی میں بھی ہم پہلے نوکریوں کی بات کر لیں ابھی ڈیڑھ سال پہلے آپ نے دیکھا نا دو سال پہلے نوکری کی بات نہیں ہے سب سے بڑی بات تو چوری کی بات ہے چوری کی وجہ سے تنوکریوں نہیں مل رہے یو پی میں بھی بے روزگاری سب سے زیادہ ہے ابھی جو بھرتی گھوٹالا شکشک بھرتی گھوٹالا ہوا تھا اس میں کیسے کیسے لوگ پکڑے گئے تھے مطلب یہ یوگی سرکار اور امیچہ صاحب یہ بولتے ہیں پتہ نہیں کیسے بول پاتے ہیں مطلب نیشنل سکول آف ڈراما بھی فیل ہیں سب لوگوں کے سامنے کہ ایسے بول رہے ہیں کہ ہمارے دشمن بھی ہم پہ بھرشتا چار کا آروپ نہیں لگا سکتے کس جگہ بھرشتا چار نہیں کر رہے ایک جگہ تو بتا دیں شکشک ابھی نوکریوں کی بات چل رہے یہ تو شکشک گھوٹالا آپ نے دیکھا نا 2020 جولائی میں جو چلا تھا وہاں گھوٹالا نہیں ہوا کیا یوگی جی کی مرضی کے بغیر ہو گیا تھا تو یہ سب باتیں یہ نیشنل سکول آف ڈراما جو ہے نا یہی ان کی سب سے بڑی جیتے لیکن یہ SC, ST, OBC اور Minorities جیسے ہی ساتھ آئیں گے یہ لوگ پھر انگلیوں پہ گن کے 10, 15, 20 سیٹیں زیادہ سے زیادہ جیتیں گے وہ بھی EVM کی مدد سے اور آج ایک بات اور سن لیجے جس بھی سیٹ پہ BJP کی زمانت بچتی ہے UP میں اور باقی سٹیٹس میں بھی تو یہ زمجھ لینا چاہیے کہ یہاں EVM کا دروپیوگ ہوا ہے پرنہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں کسی بھی سیٹ پہ بھارتی جنتہ پارٹی کی زمانت نہیں بچنی چاہیے جو سورن ہے وہ تو خود ان کے خلاف ہے بہت زیادہ سورن کس کے خلاف ہیں BJP کے سورن دیکھیں جو سورن جو ہو سکتے ہو کیونکہ وہ سورن خلاف ہوں گے جو غریب ہیں تھوڑے یا جن کے ہاتھ ڈائریکٹ وہ ملائی نہیں آ رہی جو یہ RSS کے جو مین آفیس بیراز ہیں جن کی آپ اپنے پڑوس میں یہ تو ساری پارٹیوں میں ہے اگلیش کو بھی وہی لیٹ کر رہے ہیں ماہواتی کو بھی وہی چلا رہے ہیں یہ تو ساری پارٹیوں میں لیٹ کر رہے ہیں یہ تو فرمولا ہے RSS والا ڈھونڈنے کا بھی فرمولا آپ کو میں آج آسان آسان بتا رہا ہوں اپنے گھر کے چاروں طرف دیکھئے کون کون لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پہلے چھوٹی گاڑی تھی یا گاڑی نہیں تھی سڈنلی بڑی گاڑی آگئی یہ ٹیسٹ ہے کہ یہ RSS کا ایجنٹ ہے یا ایسا انسان ہے جس نے ابھی ابھی نیا نیا پیسہ کمایا جتنا پچھنے سات سالوں میں چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو اگر اس کے لائف سٹائل میں چینج آگیا تو وہ RSS کا اور ویسا منووادی ہے جو دیش میں لوٹ مچا رہا ہے سارے منووادی تو بچارے لوٹ نہیں مچا پا رہے ہیں لیکن لوٹ مچانے کی لائن میں لگنے کے لئے سب سے آگے ضرور کھڑے ہوں تو یہ ہے ٹیسٹ اور یہ ٹیسٹ چاہے وہ سماجوادی پارٹی میں ہو کانگریس میں ہو بسپا میں ہو یا کسی بھی پارٹی میں ہو ٹیسٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا اور جو لوگ منووادی مانسکتہ کی اس سرکار میں ملائی نہیں کھا رہے ہیں وہ لوگ بچارے پہلے بڑی گاڑی ہوگی تو چھوٹی ہو رہی ہے اور جس کے پاس گاڑی نہیں موٹر سائیکل تھی وہ سائیکل پہ آگیا ہوگا یہ ٹیسٹ ہے یہی اس ٹیسٹ کو آپ کر کے دیکھ لیجئے آپ کو سپتانک چاہے یہ جو الائنس بنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کچھ کام ہوگا اثر ہوگا زمین پر اس کے کچھ فائدہ دیکھے گا بس چناؤ تک محدود رہے گا دیکھیں اگر اگر تو یہ دل سے دل سے ہم لوگ اس کے لئے دن رات لگے ہوئے ہیں اگر یہ دل سے چلا تو پھر اس کے علاوہ کچھ اور چلے گا بھی نہیں لیکن اگر کسی کے دباؤ میں اور کسی کے کسی لالچ میں چلا تو یہ ہو سکتا آپ فیل ہو جائے لیکن یہ فارمولے میں دم ہے جو اس کو implement کر رہے ہیں ان میں لوگوں میں دم ہو یا نہ ہو لیکن یہ فارمولا یہی چلے گا اس سے ہم ہٹنے والے نہیں mathematics آپ نے ہم نے پانچویں تک بھی اگر پڑی ہو تو وہ ساپ نظر میرے خیال سے آپ کو اتنی گنتی تو آتی ہے کہ آپ یہ جمع کر سکے جو میں آپ کو بھی گنماؤں گا اور آپ بھی بتائیں گے میرے ساتھ گنتی کرتے ہیں پندرہ پرشنٹ شروعات مسلمانوں سے ہی کرتے ہیں کیونکہ ہر چیز مسلمانوں سے ہی شروع ہو رہی آج تل اور جو مطلب اس کے علاوہ جیسے کسی کے پاس vote ہی نہیں ہے پورے انڈیا اور بھارت کی بات کرتے ہیں ہندوستان سامیدان میں باو صاحب نے نہیں رکھا تھا تو اس لئے ہم نہیں بولتے اور اس کی کوئی خاص وجہ ہے وہ آپ سب سمجھتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے اور لوگ بھی سمجھیں پہلے ہم شروع کرتے ہیں مسلمانوں سے مسلمان ہیں پندرہ پرشنٹ اس کے بعد دو دو پرشنٹ سکھ اور کرسچن ایک پرشنٹ بہت تو یہ ہو گئے بیس پرشنٹ بیس پرشنٹ اس کے بعد سترہ پرشنٹ شیدول کاسٹ یہ میں دوہزار گیارہ کے سینسس سے بتا رہا ہوں سترہ پرشنٹ ہو گئے سینتیس پرشنٹ اس کے بعد آٹھ سے نو پرشنٹ ہو گئے ٹرائبل شیدول ٹرائب تو سینتیس اور آٹھ یا نو پہنٹالیس پہنٹالیس چیالیس ہو گئے ٹھیک ہے جی پہنٹالیس چیالیس میں چالیس پرشنٹ آپ اور جوڑ لیجے او بی سی چیالیس اور چالیس کتنے ہوتے ہیں چیاسی میرے خیال سے چیاسی ہوتے نا تو چیاسی پرشنٹ ہے یہ میتیمیٹکس تو اس لیے یہ فارمولا کبھی بھی فیل ہی نہیں ہو سکتا باقی لوگ جو ہیں پارہ تیرہ پرشنٹ ہیں تو آپ بتائیے جب یہ فارمولا بن جائے گا اور دوسرا فارمولے میں کی یہ بات ہے سبھی لوگ پٹے ہوئے جو پہلے چیالیس پرشنٹ ہیں وہ تو ایک دم زمین پہ لٹا رکھ ہیں باقی سب لوگ مطلب ان کے ساتھ تو اتنے ظلم اور زیادتی ہو رہے ہیں کہ ان کی کنڈیشن کموبیش ایک جیسی ہے تو یہ جو مظلوموں کے ستاسی پرشنٹ ہیں نمبر یہ سرکار بنا سکتے ہیں کتنا مشکل ہے یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں دوسری بات یہ باقی 12% ہے وہ 90 سے 95% ہر جگہ پہ بزنس پہ نوکریوں پہ ہر جگہ پہ مطلب پردان منتری منتری سنتری اور ایکٹر ابھی نیتا نیتا سب 95 95 95 پرشنٹ 12% لوگ ہیں جیسے 87% لوگوں کا رہا جائے گا اتنی جگہیں خالی ہو جائیں کہ ہم 87% بھرنے کے لئے لوگ نہیں ملیں گے دیکھیں میں آپ بول رہا ہوں بار بار یہ اتنی بڑی سازش جو چل رہی ہے دیش میں اس کو توڑنے کے لئے فرمولا ہے یہ دوائی ہے بیماری بھی ہے کچھ میاپتی کے ساتھ کچھ ہلیش کچھ کانگری ساتھ کچھ چند شیخر کچھ وامن ریش رام کچھ اس کے ساتھ کچھ اس کے ساتھ بٹے میں تو یہ پھر بھی ایک فرمولا بتا رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی اور رس کی کسی بھی پارٹی کو ووٹ ہی نہیں دینا پھر سب انصاف کو باہر کر دیں پھر ہم لوگ آپ میں مل بات کے کھ لیں کیونکہ 13% لوگ 95% سیٹ بھر کے بیٹھے ہو جب خالی ہوں گی تو ہم 87% है اور 95% جگہیں آ جائیں میرے خیال سے 8% جگہیں ایکسٹرا آ جائیں گی تو اس پہ ہم سب اپنے لوگوں کو بٹھا پائیں گے تو اسی لیے فارمولا ہے solution ہے دوائی ہے اور بیماری بھی ہے دوائی کھائیں گے تو بیماری کا علاج ہوگا جب تک دوائی نہیں کھائیں گے دوائی ہمارے سامنے ہے ہم لوگوں نے ایک دم صحیح سے پیچان لیے جب کھائیں گے جب ہی فائدہ کے ساتھ شمسطبرز قاسمی ملہ ٹائمز ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ملہ ٹائمز کی خبر پڑھنے سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے سٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں چار زبانوں میں نیوز اردو ہنڈی انگریز بنگلہ آپ ایپ پر ملہ ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں ٹویٹر اور انسٹرگرام پر بھی ملہ ٹائمز کو فالو کریں ملہ ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور وارس پر براہر آپ ہمارے سکار جور سکتے ہیں ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں اسٹریٹ پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیئے گئے اوکاؤن نمبر پر ملہ ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جاری ہے تو ہمیں ایمیل کریں یا مطالق تمام پریشانیوں کے علاج کا مرکج سنشائن ہر پل چڑی بوٹیوں سے تیار کرتا ایر وید دکھ دواء فون کر کے اپنے گھر مانگوائے ڈیلیوری کے بعد آن لائن اور کیش دونوں طرح کر سکتے ہیں پیمنٹ